موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فوجیہ چاند نواب آپ دیکھ رہے ہیں سی این ڈبلو نیوز کرانچی میں میوسپل ٹیکس بجڈی کے بلو میں شامل کرنے کے خلاف کرانچی کی عوام تاجی برادری میں غم غصے کا اظہار پایا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح جماعت اسلامی اس بلکی وصولی کے خلاف تین روزہ عوامی ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے ریفرینڈم کی مہیم امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے شروع کی تاجی برادری رہنما عتیق میر اور دیگر تاجران نے بھی ریفرینڈم میں حصہ لیا مطالبہ کیا گیا جو میوسپل ٹیکس عوام اور تاجروں سے لیا جا رہا ہے اسے مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ ٹیکس واپس لیا جائے میوسپل ٹیکس سیلز ٹیکس فیل ایڈیسمنٹ شارجز کو فوراں ختم کیا جائے آج آپ سب لوگ یہاں تشریف لائیں ہیں اور آج سے جو ریفرینڈم کا آغاز ہوا ہے عوامی ریفرینڈم کا آغاز اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس وقت جو مصلہ شہر میں موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ پورا شہر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اس پورے شہر میں گٹر کے پانی بہ رہے ہیں مارکیٹوں تک کی حالت اچھی نہیں ہے مین سڑکیں وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں بدترین ٹریفک کا نظام ہے ٹرانسپورٹ کوئی عزت والی موجود نہیں ہے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کی تو ہم کیا بات کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری پانی وہ مل نہیں رہا ٹینکر مافیا کر آج ہے اسی طرح سے آپ صفائی زدرائی کا نظام کوئی موجود نہیں ہے اور اس سب کی ذمہ داری سے حکومت کے اوپر آئید ہوتی ہے اس لیے کہ حکومت میں سارے اختیارات بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں آئیت کی بات ہے کہ یہ حکومت ہے کہ جس کے پاس اس وقت پوری بلدیہ کا نظام بھی موجود ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر ایڈمیسٹریٹر کا تقرر کیا ہوا ہے اگرچہ کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد سیاسی ایڈمیسٹریٹر مقرر نہیں کیا جا سکتا لیکن انہوں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی سہولت کراچی کے لوگوں کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے اور ان حکومتوں کو جو اس وقت ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ کیا الیکٹرک مافیا جیسے لوگ ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ مل کر عوام سے لوٹ مار کا کام کرتی ہے کیا الیکٹرک کو حکومت سپورٹ کرتی ہے اور حکومت کو کیا الیکٹرک سپورٹ کرتی ہے جس کے نتیجے میں دونوں کا دھنڈا چلتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ آج سے دو تین ماہ پہلے پورے پاکستان میں ہی اس کو لگایا گیا لیکن سب سے پہلے کیا الیکٹرک نے حکومت کے ساتھ مل کر ریٹیلرز والا ٹیکس لگایا تھا الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ عزاز حاصل ہے اور آپ تمام حضرات ہماری عطیق میر صاحب بھی بٹرا صاحب بھی یہ جتنے تمام محمد عامد بھائی اور ان کی پوری ٹیم یہ اس تمام تاجر ہم نے جو ہے وہ ان کو انوائٹ کیا تھا اور سب سے پہلے موثر آواز اسی جماعت اسلامی کے ادارہ نور حق سے اٹھائی گئی تھی اور پھر ہم نے ایک الیکٹرک کے ہیڈ آفیس پر اور پھر پورے شہر میں اپنے اتجاج کے دارے کو وسیع کیا تھا پھر پورا ملک بھی اس میں شامل ہو گیا تھا اور بالاخر حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ظلم ہو کوئی ادارہ کرے یا حکومت کرے اس پر اگر ہم اس کو سہلیں گے خاموشی اختیار کریں گے تو ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اس کی کسی مردار میں کم کریں گے یا یہ اس کے پیچھے ہٹیں گے بلکہ یہ مظلوب کو بزید پڑھائیں گے ان کو اپنے یاشیاں ختم نہیں کرنی ہوتی ہیں ان کے یاشیاں چلتی رہتی ہیں یہ اپنے خرجات کم نہیں کرتے سلاف بھی آ جائے تو اس سے بھی کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں امداد کو بھی بٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم صورتحال تو اندرون سن بھی جا کر دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی اور خدمت ہے جو پورے پاکستان میں سلاف زدگان کیلئے کام کر رہی ہے حکومت وہاں پر کہاں ہے کہاں حکومت کا انفرسٹرکچر ہے کہاں ان کے ڈی سیز ہیں کہاں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں لوگ بلولا رہے ہیں پریشان حال ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں بھی ہم ہی کام کر رہے ہیں میرے محترم جناف حافظ نائیم صاحب آپ نے اس طریقہ آغاز جب کیا تو ہم آپ کے ساتھ تھے اور جب تک دور مقصود حاصل ہی ہو جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ تھے آپ نے اس چپتی ہوئی اور درد محسوس کرنے والی رگ کو محسوس کیا کہ اس وقت کے الیکٹری کا بل سوہانے روح بن چکے ہر گھر اور ہر تاجر کے لیے یہ اتنا زیتناک ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر کا بجٹ آؤٹ کر دیا ہر کاروبار کا بجٹ اس نے نیس نیس کر دیا لوگ بجلی کا بل تھامتے میں لرستے ہیں میں نے ایسا منظر کسی دوسری کسی اتراجات پر نہیں دیکھا کہ بجلی کا بل دیکھ کر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے ایسے انکنت واقعات ہیں اس وقت ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کچھ لوگوں نے تو مایوس ہو گئے کوشش کی کہ بجلی کی دسیح ہو جائے کم ہی ہو جائے لیکن جب دیکھا کہ کوئی زارہ نہیں اور وہ عدا بھی نہیں کر سکتا تو اس نے خوشی کی کوشش کی اس ظلم کے خلاف اگر کوئی چپ رہتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ ہماری بدت نہیں کرے گا اگر ایک مرد مومن ایک سچا ایک لیڈر ایک سچا عوام کا غم خوار اٹھا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہئے ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ظلم کو کبھول کر لیا یہی کہ یہ الیکٹرک جو اس وقت میں ایسٹ اڈیا کمپنی کا روپ دار چکی ہے کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا جو بھی بات کرتا ہے یہ اس کے سامنے ہڈی پھینک دیتے ہیں اور وہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پہ اور مختلف مدوں میں یہ جو ناجائز طور پر یہ جو اضافی رقم لیتے ہیں اس کے بندر بانٹ ہو جاتے ہیں سیاسی اناثر وہ بھی اس کے ہیں یہ سبب ہے کہ کی الیکٹرک خلاف اگر میں بول رہا ہے اگر میں بول رہا ہے تو حافظ نہیں بول رہا ہے آخر میں لوگوں نے ووٹنگ میں بڑھ چل کر حصہ لیا دیکھتے رہیے سی این ڈبلو نیو سلام پاکستان ویڈیو پسند آئے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا